جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرمی کے مطلق میں بتاؤں گا میں آپ کو مدینہ شریف کی گرمی کا کیا حال ہے سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں میں اس وقت الحمدللہ اللہ پاکی ذات کا شکر ہے کہ مدینہ شریف محجر نبی موجود ہوں دیکھ لیں جی آپ اثر کی نماز کے لیے ہیں جیسا کہ کھل گیا ہے ابھی تو گرمی ادھر اتنی ہے بھائی کہ آدمی سے دھوپ میں کھڑا نہیں ہو جاتا ہے اس کے مطلق میں نے کچھ ویڈیو بنائی ہے ادھر مدینہ شریف سے ہی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھیں گے ویڈیو اور حیران رہ جائیں گے کہ اتنی گرمی ہے اور ان ویڈیو میں جو میں نے چیزیں دکھائی ہیں وہ دیکھئے گا جی تو ایک ویڈیو میں آپ کو اور دکھا رہا ہوں جی آپ دیکھ لیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بولا تمام چریند پریند بھی اس وقت بہت گرمی ادھر محسوس کر رہے ہیں اور بہت سے کبوتر تو اس گرمی سے مر بھی رہے ہیں تو یہ ایک چھپکلی ہے یہ آپ سب بھائی جانتے ہوں گے اس کے مطلق تو یہ ہماری رہائش پر تھی دیوار پر کہیں بیٹھی ہوئی تھی تو شام کو گری ہے رات کو رات کو تو نہیں تھی واشنگ مشین میں یہ صبح ٹائم ہی غالباً فجر ٹائم یا اس کے بعد ہی کہیں گری ہے واشنگ مشین میں تو واشنگ مشین میں اس ٹائم تو کپڑے نہیں تھے اس ٹائم تو واشنگ مشین بلکل کھالی تھی اور اس میں کپڑے وغیرہ نہیں تھے لیکن ظاہری سی بات ہے واشنگ مشین پلاسٹک کی تھی تو اس سے نکلا نہیں گیا اس مشین سے پھر تو یہ اب نکلا نہیں گیا تو یہ گرمی کی شدت سے مر گئی ہے اور ایسے ہو گئی ہے جیسے بلکل دھانچہ بنا ہوتا ہے کسی چیز کا دس دن جیسے ہو گئے ہو اسے مرے ہوئے ایسے گوشت نام کی چیز نہیں ہے صرف اوپر کھڑی رہ گئی اور آنکھیں تو بلکل نہیں ہے اس کی بچی ہوئی ایسے جلس گئی ہیں بلکل تو دیکھ لیں یہ اس کی کیا کنڈیشن ہے مدینہ شریف میں اس وقت اتنی گرمی پاڑ رہی ہے بھائی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں دیکھ لیں یہ آپ یہ بلی ہے جی جانور بھی اس وقت بہت گرمی محسوس کر رہا ہے مدینہ شریف میں گرمی بہت ہے بھائی تو دیکھ لیں یہ بلی چھاؤں میں بیٹھے ہوئی ہے تو یہ ایسے جیسے ابھی جان نکلنے لگی ہے اس کی اتنی گرمی لگ رہی ہے اس کو بچاری کو پانی بھی حالانکہ سائیڈ پر ادھر رکھا ہوا ہے لیکن یہ ایسے جیسے ابھی جان نکل جائے گی آپ کو ایک ویڈیو اور دکھاتا جلوں یہ مدینہ شریف سے میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں بھائی مدینہ شریف سعودی عرب کے ایک ہی شہر سے یہ اتنی گرمی کی شدت میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ یہ چپل دیکھ لیں اس کا میں نے آپ کو نمبر بھی دکھا دیا ہے سات نمبر ہے یہ زیادہ چھوٹی بھی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ جو میں نے بھائی دکھی ہے یہ آٹھ نمبر ہے یہ جو چپل میں نے آپ کو دکھا یہ پہلے یہ سات نمبر ہے جو سات میں رکھی ہے وہ آٹھ نمبر ہے لیکن یہ کیا لگ رہی ہے نیچے پانچ نمبر چار پانچ نمبر کسی بچے وغیرہ کی چپل لگ رہی ہے اتنی چھوٹی بھائی آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس ویڈیو میں یہ صرف اور صرف گرمی کا کمال ہے کیونکہ یہ پلاسٹک کیا اور گرمی کی وجہ سے سکڑ کر دیکھنے ہی سات نمبر چھوٹی بچے کی چپل بن گی ہے جیسے چار پانچ نمبر ہو